بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں افتقار کا آدمی اور مولانا فضل الرحمن نے ثابت کر دیا کہ سیاست کے واقعی امام ہے اور بہت بڑے امام ہے انہوں نے ایک بڑا چھکا مارا ہے اور بازی تقریباً پلڑ دی ہے تو عام اندہاباد کے چھے مہینے بعد سیاسی منظرنامہ بلکل تبدیل ہو چکا ہے تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے حکومت اور پارلیمنٹ کو نہ ماننے والے لوگ بھی اب رکنے اسمبلی کے استیفہ دینے پر اسے پارلیمنٹ میں واپس لانے کے لیے دوڑے لگا رہے تو اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ کی اہمیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو لگتا ہے یوں کہ ریاستی دارے اور حکومت اپوزشن کو بھی کابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے لیے بشا بی بی کے حوالے سے بڑا فیصلہ آج سنایا جائے گا جبکہ علی من گنڈاپور کو عدالت نے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تو کیا وزیر اللہ کیپی کے گرفتار ہو جائیں گے اور آج انہیں ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر عمر عدل اکبر پھر گرفتار ہو گئے وجہ کیا بنی وہ آپ کو بتائیں گے جنرل فیضرمید کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں کہ ان کا ایک اور نیٹورک سامنے آیا ہے اور وہ کئی معاملات میں ماسٹر کرافٹ نکلے ہیں اور بہت سے صافی یوٹیوبرز وی لاؤگرز کے سورسز کھل کر سامنے آگے ہیں ہاں صاحب کے تین بیانات ہیں ایک وہ کہتے ہیں فوج سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں دوسرے وہ عدالت میں گئے ہیں کہ ان کو فوج سے بچائے جائے ورنہ ان کا ملٹی کورٹ میں ٹرائل کر دے گی اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کوشش کی گئی تو وہ تحریک چلائیں گے تو خاص اب جو ہے وہ اپنے متضاد بیانات میں علشتے اور فستے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کس نے کہا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اور دوسرا یہاں پر سیاسی بات نہیں ہوگی یہ دونوں معاملات آپ کو بتائیں گے امپورٹنٹ خبریں ہیں اس کے علاوہ عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے والے جج کے خلاف انتقامی کاروائی کون کر رہے کیوں کر رہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بلدیاتی انتہابات کا شیڈول موتل کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے نا اکتوبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتہابات کرانے کا اعلان کیا تھا پانچ فروری دو ہزار اکیس میں بلدیاتی حکومت کی پانچ سالہ مدت ختم ہو گئی تھی کارون کے مطابق تین ماہ میں انتہابات ہونے تھے تربیمی بل دو ہزار چوبیس جو ہے وہ ستائیس اگست کو منظور کیا گیا تھا جو کہ کسرت رائے سے منظور ہوا تھا اس تربیمی بل کے بعد اب اسلام آباد میں بلدیاتی انتہابات کا جو معاملہ ہے وہ پاسپون کر دیا گیا ہے تو الیکشن جو ہے وہ ہلکہ بندیوں کے بعد ہوں گے اس کے علاوہ قومی تساب بیورو کے ایک سن نوی ملین پانچ ریفرس میں عمران خان کی اہلیہ بوشہ بیوی کی ترخواست بریت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو جمعہ رات کے روز سنایا جائے گا جبکہ نیب کے آخری گواہ پر بھی جرہ ہوگی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جمید رانہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائیں گے کیس کے جو آخری گواہ ہے تفتیشی افسر میاں عمر ردیم ہے جن پر بودھ کے روز بھی جرہ مکمل نہیں ہو سکی تو جمعہ رات کے روز ان پر جرہ مکمل کر کے عدالت اس فیصلے کو سنائے گی ایک سروی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی مخالفت اتنی بڑھ گئی ہے کہ مختلف سیاسی نظریات رکھنے والے خاندان آپس میں رشتہ داریاں کرنے سے کترانے لگے ہیں اور پاکستان کے سوشل سماجی طبقہ ہے وہ دو عصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو گیا تو یہ بڑی خطرناک سی بات ہے کہ سوسائٹی میں اتنی پولورائزیشن ہو گئی ہے کہ لوگ اب سیاسی نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کر رہے تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ اسی قسم کا ایک اور ڈائیلاغ سامنے آیا کہ یہاں پر سیاسی بات نہیں ہوگی خان کے وکیل پنجواتہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے وقلہ جب عمران خان سے ملے تو ان سے انہوں نے سیاسی گفتگو شروع کر دی تو پیچھے سے عواز آئی کہ سیاسی بات نہیں ہوگی تو خان کے وقلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے پروندی لگ گئی ہے جبکہ خان صاحب صحافیوں سے اور میڈیا سے مکمل طور پر سیاسی گفتگو فرماتے ہیں تو سب سے بھی بات کرتے ہیں دو بڑی پولٹیکل ڈیویلمنٹ ہوئی ہے تحریکن صاحب کے سیکٹ اطلاعات روف حسن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی جماعت کے مسلمی قنون ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے ان کا کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ سیاسدانوں سے بات نہیں کریں گے ہم نے سوائی تین کے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کی ہیں ان سے بات کر رہے ہیں تو تحریکن صاحب کے سیکٹ اطلاعات نے اس بات کی تصدیق کیا کہ محمود اچکزئی کے مسلمی قنون کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اور عمران خان نے محمود اچکزئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا منڈٹ دیا ہے تو تحریکن صاحب کے کسی اہم رہنوانے پہلی بار اس بات کا اطراف کیا کہ ان کے انڈریکٹلی حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں دوسری بڑی اہم ڈویلیمنٹ ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے تعاون کا اشارہ دیا اور انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی فائی والی ہو یا فارم فورٹی سیون والی حکومت ہو لیکن یہی حکومت ہے ہمیں انہی سے کام لینا ہے مولانا فرل الرحمان نے کہا ہے کہ سیاسداروں کو باکتیار بنائیں سیاسی لوگ کے حمیت ختم کی جا رہی ہے جا معروف اور تیربہ کا لوگ ہیں ان کو سائی لینڈ کیا جا رہا ہے ان کی جگہ نئی نوجوان لوگ لیں گے لیکن وہ تیربہ نہیں رکھتے جذباتی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے معاملات جاتے ہیں فرل الرحمان نے پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی انہوں نے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے تو انہوں نے ایک اور صورتحال کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ڈیر ایس میل خان لکی مروت کا علاقہ مسلح قوتوں کے قبضے میں ہے وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا حالات کی سنگینی کا انہوں نے اس طرح ذکر کیا کہ کچھ علاقوں میں آج سکول اور کالج وہ ہیں جہاں پر پاکستان کا قومی ترانا نہیں پڑا جا سکتا جھنڈا نہیں لہ رہا جا سکتا تو یہ صورتحال بڑی خراب ہے بڑی الارمنگ ہے تو بڑی口ستان کی صورتحال اور کے پی کے کی جو صورتحال ہے اس پر وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ساتھ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے ل�ے بڑی口ستان کے معاملے پر بھی انہوں نے کہا کہ اختر منگل کو اگر سیاسی معاملات پر بات نہیں کرنے دی جائے گی تو پھر ان کا سیاست میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پارلمنٹ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی معاملہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے ورنہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو مولانا فضل مرمان کے بیان سے یہ بات تو ثابت ہوگی ہے کہ اب وہ اسی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اپوزشن نے بروچستان کے مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں حکومت کو بھی بقیدہ دعوت دی جائے گی اس کے علاوہ تحریکن صاحب نے بی این پی کے رینما اختر منگل کے ساتھ ملاقات کی یہ سیاسی ملاقاتیں اختر منگل کا صدیفہ واپس لینے کے لیے تھی انہوں نے کل قومی سمبلی سے صدیفہ دے دیا تھا تو حکومت کے لوگ بھی اختر منگل سے ملے اپوزشن کے لوگ بھی اختر منگل سے ملے اپوزشن نے کوشش کی کہ اختر منگل ان کے ساتھ آہ مل جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئے اپنا کردار ادا کریں اور ہم سب مل کر جو ہے وہ حکومت کو ٹاپ ٹائم دیتے ہیں اس سے مجھے ایک چیز تو بہت اچھی لگی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزشن جو ہے وہ اپنا حقیقی رول پارلیمنٹ کے اندر ادا کرنے پر تیار ہو گئی ہے تو اختر منگل کو اگر پی ٹی ای یہ سمجھتی ہے کہ انہیں ایوان کا حصہ ہونا چاہیے اور وہ ان کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں تو یہ جمہوریت کا سب سے آہ بہتر نقشہ سمجھا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پر جمہوریت کے اندر حکومت جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے اور اپوزشن چیک انڈ بیلنس رکھتی ہے تو اب لگتا ہی ہے کہ سب اپنے اپنے رول میں واپس آ رہے ہیں اس سے مولانا فضل الرمان کی بڑی ایفٹ ہے کہ جنہوں نے پیشنے چھ مہینے سے تحریک انصاف کو ٹرکی بطی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ داندلی ہوگی ہے تحریک چلاتے ہیں لیکن اب وہ پارلیمنٹ کے اندر خود بھی اپنا کردار ادا کرنے پہ تیار ہے اور ٹرکی انصاف کو بھی بلاخرہ پارلیمنٹ کے اندر لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو یہ کوئی لمبا رسال نہیں لگا صرف چھ مہینے کی بات ہے فروری دو ادار چوبیس میں الیکشن ہوئے تھے اور ان چھ مہینوں میں جو آہ جتنی آگ بھڑکنی تھی جو بغداد کے شغلے تھے جو آتر شوشانی تھی جو انتشار تھا وہ لگتا ہے یوں کہ اب سمٹ رہے تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی خبر ہے اب بات کرتے ہیں ان لوگ کی جنہوں نے پاکستان کے اندر انتشار کو فروغ دیا جلال فیض حمید آہ جو کہ اندر کوڈ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی یوٹیوبرز اور وی لاؤگرز کو بھی پسا دیا ہے یہ تمام دارشور جو ہے وہ فیض حمید سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں اور ان کی دی ہوئی معلومات اور پروپوگنڈے اور ایجنڈے کے زور پر لاکھوں ڈالر کماتے ہیں تو ان کی الگ سے تحقات شروع ہو گئی ہیں دوسرا خاص اب ہے جن کا خیال یہ کہ فیض حمید ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے تو خاص اب کو جارہ فکر مند ہونے کی زور نہیں ہے فیض حمید مرکزی ملزم ہے وعدہ ماف گواہ نہیں ہے وعدہ ماف گواہ اور ہے خاص اب کا یہ وہم سرسر بے بنیاد ہے کیونکہ فیض حمید کا فیلڈ کورٹ مارشل ہونا ہے اور جب کسی کا فیلڈ کورٹ مارشل ہوتا ہے تو وہ وعدہ ماف گواہ نہیں بن سکتا بلکہ وہ مرکزی ملزم ہوتا ہے تو خاص اب جو یہ کہتے ہیں کہ مذاکرہ صرف فوج سے کروں گا اور کل وہ عدالت بھی چلے گئے کہ مجھے فوج سے بچائے جائے فوج مجھے تحویلی میں لینا چاہتے ہیں خاص اب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک میں احتیاجی تحریک شروع کر دیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کو کوئی بھی تباہ کرنے نہیں جا رہا اگر کوئی قانوم سادھی ہوتی ہے تو اس کا مقصد سپریم کورٹ کو تباہ کرنا نہیں ہے پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے اور عدل یا مکنمہ فوج یہ پاکستان کے مضبوط پلر ہے تو کوئی بھی کسی کو تباہ نہیں کر سکتا کمزور ہو سکتے ہیں کارکردگی میں فرقہ سکتا ہے لیکن ان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا ہاں سامنے بھی زور لگا لیا سپریم کورٹ کمزور ہو گئی اس کے اوپر بڑے الزام لگے لیکن تباہ پھر بھی نہیں ہوئی اب خان صاحب کہتے کہ اگر اسے تباہ کرنے کوشش کی تو ہم ملک میں احتیاجی تحریک شروع کریں گے تو خان صاحب اپنی رہائی کے لیے تو تحریک چلوانی پا رہے ان کے کہنے سننے اور آواز دینے کے باوجود کوئی ان کو رہا کرانے باہر نکل نہیں رہا تو سپریم کورٹ کے مسئلے پر لوگ کیسے باہر نکلیں گے تو اب انہیں خوابوں کی دنیا سے باہر آ جانا چاہیے کیونکہ اب یہ ماضی کے قصے ہو گئے ہیں ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ خان صاحب نے الیکشن کے بعد چھے مہینے جو سیاست کی ہے اس نے اس الیکشن کا اثر بھی پوری طرح زائل کر دیا ہے جب الیکشن ہوئے تھے تو ایک تاثر ابرہ تھا کہ خان صاحب کی جواد نے کمبیک کیا ہے خان صاحب کو دوبارہ پپولیٹی مل گئی ہے اور ان کو عوام نے پہلے سے زیادہ مینڈٹ دیا ہے لیکن انہوں نے حکومت بنانے کی بجائے آہ وہ کتنا دھینگا مشتی شروع کر دی اور زبردستی وہ سیٹی لینے کوشش کی آہ جو کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کی ہے لیکن کسی اور کو دے دی گئی ہے حالانکہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی شواہر نہیں ہے اور اس کے علاوہ خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتخاذ کرتے حکومت بناتے تو آج خان صاحب جیل میں نہ ہوتے آج ان کی حکومت ہوتی اپنی مرضی کی وہ قانون سازی کر رہے ہوتے اور جو بھی ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہوتا اس کو وہ جیل میں ڈال چکے ہوتے لیکن اس کے برعکس خان صاحب نے جو پوزشن اختیار کی جو بیانی اختیار کیا وہ آج بری طرح پیٹ چکا ہے تو خان صاحب جب کسی احتیاجی تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی مزاق کر رہے ہو یہ بلکل ایسے ہی ہے کوئی سپر ہٹ فلموں کا اداکار فلاپ ہو جائے اور اس کے بعد وہ رزانہ یہ دعوے کرے کہ اس کی آنے والی فلم جو وہ سپر ہٹ ہوگی تو وہ کہتے رہا ہونے گلہ نہیں رہی ہیں تو سپریم کورٹ کے حق میں بیان دینا عمران خان کی ویسے بھی مجبوری ہے کیونکہ ان کے مقدمات کے حتمی فیصلے تو سپریم کورٹ بھی ہونے ہیں اب جب فیض امیق کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ ڈی جی تھے تو انہوں نے جو نیٹ ورک بنا رکھا تھا جو ٹیم بنا رکھی تھی وہ ڈی جی سی رہے پھر ڈی جی آئی ایس ای رہے پھر کور کمنڈر رہے تو انہوں نے غیر نصابی سرگرمیاں وہ جاری رکھی جو ان کے ڈومین میں نہیں تھی جو ان کے اختیار میں نہیں تھی اور پھر ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے یہ ایکٹیویٹی جاری رکھی جو انہوں نے وردی پہنے ہوئے کام کیے آہ وہ تو الگ ہے اس کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے لیکن جو سب سے زیادہ کاروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے وہ ان کی غیر نصابی سرگرمیاں ہیں جس کے اوپر آرمی ایکٹ اپلائی ہوتا ہے جب آپ وہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آہ وہ ایکٹ آپ پہ نافذ ہو جاتا ہے جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ذرائع ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے یوٹیوبرز اور وی لوگرز کو انفرمیشن دینے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا ان کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون ضبط کیے گئے ہیں ان کے پرانے ساتھیوں کے گیجٹ بھی ضبط کیے گئے ہیں جب ان کا ڈیٹا نکالا گیا تو پتا چلا کہ بہت سی ادرونی اور خفیہ معلومات جن کا تعلق فوج سے ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجی جاتی رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت ہی نام اکول قسم کے یوٹیوبر ہیں جو ہمیشہ خاموش مجاہدین کے حوالے سے انفرمیشن دیا کرتے تھے اور فوج کے اندر سے معلومات دیتے تھے تو ذرائی کہتے کہ وہ بھی فیض امیز سے رابطے میں تھے اور وہ یوٹیوبر جو پاکستان سے باہر جا کر پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کی فوج کے بارے میں پروگرام کرتے تھے کرتے ہیں انہیں یہ معلومات جنرل فیض اور ان کے کچھ ساتھی فراہم کرتے تھے آہ جنہیں بقاعدہ اس کی ڈیوٹی آسائن کی گئی تھی آہ ان میں وہ کور کمانڈر کی میٹنگ ہو یا کوئی بڑے اہم جلاس ہو تو بنیادی طور پر یوٹیوبز یا وی لاؤکس کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستانی داروں کے خلاف زہر افشانی کا جو کام تھا اس کے پیچھے بھی جنرل فیض امید کا کردار نکلا ہے امران صاحب کے دور میں بھی آہ اسی طرح کا ایک نیٹورک بنایا گیا تھا اور حکومت جو ہے بقاعدہ یوٹیوبرز کے لیے بیانیاں تیار کرتی تھی انگریزی میں اور اردو میں پوائنٹس بنائے جاتے تھے پھر وہ ان کو بھیجے جاتے تھے جس پر وہ وی لاؤکس کرتے تھے تو بلکل اسی طرح کا کام جو ہے آہ یعنی اسی کا ریپلیکہ جو ہے وہ جنرل فیض امید بھی یوز کرتے رہے اور ایک پورا یونٹ جو ہے وہ آہ بنا ہوا ہے اور پھر امران خان کے دور میں حکومت کے حمایت کے لیے جن لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا تھا حکومت جاننے کے بعد وہ تقریباً آہ بیروزگار بھی ہوئے اراندہ درگاہ بھی ہوئے تو ان کو پھر فیض امید نے ایڈاپٹ کر لیا اور ان نے آہ اس نیٹورک کو پورا یعنی ایکٹیو کیا اور اس کا جو ڈریکٹلی انڈریکٹلی فائدہ وہ امران خان صاحب کو پہنچایا گیا تو یہ معاملہ بہت سنگین اور حساس ہو چکا ہے جس کے بعد اس بات کی قطع کوئی گنجیش نہیں کہ فیض امید وعدہ ماف گواہ بنیں گے تو وعدہ ماف گواہ تو ان کے خلاف لوگ بنیں گے اور یہ میں آپ کو بتایا چکا کہ کون کون وعدہ ماف گواہ بننے کی فیرس میں تو جنرل فیض امید کا چپٹر کلوز ہے انہیں تو معافی ملنے کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی اور کل جو کور کمانڈر کانفرنس میں پیغام دیا گیا وہ یہی تھا کہ جنرل فیض امید کو اگر نہیں چھوڑا جارہا تو پھر باقی کے لوگوں کو کیسے سپیر کیا جائے گا اس لئے میں نے جنرل باجواہ کا بھی نام لیا تھا اور عمران خان بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے کہ ان کا کیس ملٹی کوٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے تو ان کا خدشہ جو ہے وہ سو فیصد درست ہے وہ بے بنیاد نہیں ہے تو اس حوالے سے جوید چوزی صاحب کا ایک وی لاغ ہے جس کی میں آپ کو کچھ تفصیلات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ انفرمیشن شیئر کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان کا معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک آلیڈی کیس دیرے سماعت ہے سویلین کے فوجی دالتوں مقدمات کے حوالے سے تو اس لئے عمران خان کا جو کیس ہے وہ مضبوط بنیادوں پر استوار کیا جا رہا ہے اور کچھ سیٹلمنٹ کی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف نام مل سکے جب فیصلہ ہو جائے گا تو ظاہر ہے یہ ہائی کورٹ میں بھی جانا ہے آرمی شیف کے پاس بھی اپلی جانای ہے سپریم کورٹ میں بھی جانا ہے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ تیہ کیے جا رہے ہیں اس کے لئے خبر یہ کہ ایڈیالا جیل کے اندر جو عمران خان کا نیٹورک تھا اس میں تقریبا ایک سٹھ افراد کو تبدیل کیا گیا ہے اور اب ان کے جگہ پہ نئے لوگ لگائے گئے ہیں اور ان کے بھی جو ٹیلی فون ہیں وہ سرویلنس پہ لگا دیے گئے ہیں اور عمران خان کے جو وکلہ ان سے ملنے جاتے ہیں آہ ان پہ بھی سرویلنس ہے اور کئی لوگوں کے فون نمبر بھی بلوک کرا دیا گیا ہے تو ذرا کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا نیٹورک تھا جو تبدیل کیا گیا اور جب سے نیٹورک پکڑا گیا عمران خان شدید پریشان ہے اور چونکہ ان کے ایک نہیں دو نہیں تین نیٹورک پکڑے جا چکے ہیں پہلا نیٹورک خان صاحب کا جنرل فیض عمید اور جیل حکام کے ساتھ تھا آہ جو کہ پکڑا جا چکا ہے دوسرا ان کا جو نیٹورک تھا آہ وہ میڈیا کے ذریعے اپنی انفرمیشن جو ہے وہ ججو تک پہنچانا اور ان سے باتچیت کرنا تو میڈیا کے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ جیل میں ملنے جاتے تھے ان میں سے بہت سے لوگ تبدیل کیے جا چکے ہیں اس کا سلام بات کہ ایک عدالت نے شراب برامد کی کیس میں وزریالہ خیبر پختون حق کے نقابل زمانت وارنٹ گرستاری جاری کر دیا ہے عدالت نے وزریالہ علی بن گرڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مصرد کرتے ہوئے ان کو گرستار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے تو یہ حکم جو ہے سیول جج شاہشتہ ہان کونڈی نے دیا ہے آہ ایسے جو بھارہ کو سے کہا گیا کہ انہیں جمعیرات کے روز گرستار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے تو اب علی بن گرڈاپور یا تو اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ سے زمانت حاصل کریں گے یا پھر خود عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ خواتین اینکرز کے اوپر بہہودہ الزام لگانے والے ڈاکٹر عمر عدل کو ایک بار پھر گرستار کر لیا گیا ہے ڈاکٹر عمر عدل نے اس سے پہلے گریدہ فروقی اور دیگر خواتین پر الزام لگائے تھے اور ان کی کردار کشکی تھی تو ان کو ایف آئی نے گرستار کیا تھا جس کے بعد ان کی زمانت ہوئی اور انہیں گریدہ فروقی سے معافی مانگی لیکن ان کو ایک اور کیس میں گرستار کیا گیا ہے تو اس بار یہ کیس جو ہے عزمہ مخاری صاحبہ کی جانب سے کیا گیا ہے انہوں نے درخواست دی تھی آہ انہوں نے ڈاکٹر عمر عدل کی خلاف صاحبہ کرائی میں مقدمہ درج کروایا ہے جس کی وعی سے انہیں گریدہار کر لیا گیا ہے اور آج انہیں جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھی بھیج دیا گیا ہے تو عدالت میں عمر عدل صاحب بار بار کہتے رہے کہ میں نے معافی مانگ لیا ہے مجھے معاف کر دیا گیا ہے لیکن عدالت نے ان کی معافی قبول نہیں کی تو پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں جس میں دوری شریعت والا جج جالی ڈگری والا جج ہاؤسنگ سکیم والا جج توفے وصول کرنے والا جج پلوٹ اور فلیٹ وصول کرنے والا جج اور پھر اس کے بعد شروع ہوتی ہے تیرا جج اور میرا جج کی کہانی اگر میرے خلاف کسی نے فیصلہ دے دیا ہے تو وہ تمہارا جج ہے اور فیصلہ اگر میرے حق میں آیا تو یہ میرا جج ہے تو خاص اب کہ خلاف فیصلہ دینے والا جج تحریک انصاف کے نزدیک ان کا جج نہیں ہے ان کا جج وہ ہے جو توشہانہ میں عمران خان کو بری کر دیتا یا ان کا ان کے جج وہ ہے جنہوں نے مقصول نشستوں کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ دیا تو جو جج ان کا نہیں ہے اس کو وہ کیسے چھوڑیں گے اس کا ذن بچہ کولو میں اسوا کر دم لے گئے تو توشہانہ کیس میں عمران خان کو سزا سنانے والے دلاور خان جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خان ہونے کی لاجنے رکھی اور ایک دوسرے خان کو سزا سنا دی ان کے خلاف طریق انصاف والوں نے لندن تک پیچھا کیا تھا اور خیبر پختونہ کی حکومت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کافی دنوں سے کافی مہینوں سے اب سنائی ہے کہ ان کے خلاف بڑے بڑے کیس درج کیے جا رہے ہیں ان کی انکوائری کی جا رہی ہے ان کی شامت آئی ہوئی ہے ان کے والد کے خلاف بھی ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہے اور وجہ یہ کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی اور سزا سنانے کے بعد وہ خیبر پختونہ میں کیسے رہ سکتے ہیں تو دلاوہ جو کہ بنیادی طور پر جن کا تعلق خیبر پختونہ سے ہے اور ان کی فیملی میں لوگ ٹھیکے داری بھی کرتے ہیں ان کی فیملی کے لوگ ہاؤسمنٹ سکیمز میں بھی آہ ان کا کاروبار ہے تو خیبر پختونہ کی کمبر نے انٹی کریپشن کو ان کے پیچھے لگا رکھا ہے اور ان کو کافی تنگ کیا جا رہا ہے تو اس لیے لوگ آہ پھر خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب ریاست کسی ایماندار آدمی کے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکتی تو پھر وہ ایماندار آدمی کتنی دیر ایماندار رہ سکتا ہے کیونکہ بے ایمان یا تو اسے ایماندار نہیں رہنے دیں گے یا پھر اسے بالکل نہیں رہنے دیں گے تو حکومت کو جائے ہمائیوں دلاور کا کیس دیکھنا چاہیے تو شانہ کیس میں انہوں نے میرٹ پر فیصلہ دیا تھا اب وہ علی من گھنڈا پور کی انتقامی کاروائی کا نشانہ بن رہے ہیں ان کی ہاؤسنگ سائٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے تو یہ معاملہ بڑا خوفناک ہے ریاست کو کم از کم اپنے ایماندار لوگوں کا ساتھ ضرور دینا چاہیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جسس دلاور ہمائیوں کے خلاف جو کاروائی کو پہلی کاروائی نہیں ہے اس سے پہلے بھی جسس گول حسن اورنگ زیب انہوں نے جب توشہ آنا سے لے گئے تحائف کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم سنایا تو اس وقت تحریک انصاف کی کمہ نے ان کے سواد کے گھر کو سرکاری میوزم میں تبدیل کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا تھا یہ نوٹیفکیشن تو واپس ہو گیا تھا لیکن گل حسن اورنگ زیب اس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دینے سے یعنی ان کی وہ شورت نہیں رہی اور ان کے اوپر یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ پرو پی ٹی ای ہو چکے ہیں تو اسی طرح جائے مایوز علاور ان کے خاندر خلاف اگر انتقامی کاروائیاں رہتی ہیں اور ان کو پروٹیکشن نہیں ملتی تو کل کو پھر یہ جج جو ہے وہ پھر میریٹ پر فیصلہ کیوں دیں گے اس کے علاوہ چیئرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ بارہ ربیل اول سترہ سپٹمبر کو ہوگی بدھ کی شب بدھ اور جمعیرات کی شب ربیل اول کا چاند نظر نہیں آیا تو ہم تک کے لئے اتنے آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوہ کے لوگوں بہت خیال لکھی گیا